نمشکار دوستو میں ہوں عزیز چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آزم مطربات کرنے والے ہیں ریٹ پرکشا 2018 کے لئے شکشن ادھگم سامگری ایم ساہک سامگری یہ لیول سیکنڈ جو sht کی باریو یونٹ ہے اس کا دوسرا ٹوپک ہے پہلا ٹوپک ہم نے پڑھا دیا ہے پہلا ٹوپک کون سا تھا پرچہ اوبلک آنو بھاوک ساکشین یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ جو ٹوپک ہے یہ سب سیکنڈ ویڈیووں کے لیے ایمپورڈنٹ ہے تو کیول نہ کیول اس کے لیے بلکہ ہر سبجیکٹ ہے چاہیے وہ ہندی ہو چاہیے سنسکر تو سب میں سیکنڈ ویڈیاں ہیں جس میں یہ ساہک سامگری کا پریوک کیا جاتا ہے دیکھیں اس پورے چیپٹر کے اندر سبھی میتپن بندوں کو میں نے شامل کیا ہے اور جب UGC نیٹ کی تیاری کروائی تھی ہم نے اس میں پورا ڈیٹیل میں وہاں بھی اس کو سمجھائے تھا آج پھر سے اس کے لیے سمجھا رہے ہیں اس کے اطرکت اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو دو ویڈیو اور ملیں گے جس میں پچاس پچاس کیسن کے سنکھیا میں اس ٹوپک میں سے آئے وے کیسن ہیں ان سو کیسن سے باہر اور اس ویڈیو سے باہر کیسن آپ کے ایکزام میں نہیں آئے گا اسی میں سے آ جائے گا جو آنا ہوگا پلس یہ ویڈیو مہتپن بہت زیادہ ہے کیونکہ کئی نئی جو فیکٹ ہے نئی شب داولی ہے ان کو آپ سمجھ لیں گے تو جو یہ سو کیسن ہے پچاس پچاس کیسن کا جو میں نے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے ان کو ان کو آپ ایجیلی کر سکیں گے وہاں میں نے ایکسپلین نہیں کیا ان کو زیادہ کیونکہ یہاں اس ویڈیو میں ایک ایک چیز کو میں ایکسپلین کروں گا تو وہاں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ڈبل اور کیونکہ اس ٹوپک میں سے ایکزام میں آپ کے سو پرسنٹ آئے گا آئیے شروعات کرتے ہیں شکشن، ادھگم، سامگری اور ساہک سامگری شکشن، ادھگم، سامگری کا مطلب کیا ہوتا ہے شکشن، کیا ہوتا ہے شکشن ایک شکشک کے دوارہ اپنے ودیارتی کو جو ادھیان کروائے جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شکشن اور وہ شکشن کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے ادھگم کیا ہوتا ہے سیکھنا، اس کے لیے کچھ سامگری کی آوشکتہ ہے اور ساہک سامگری کی آوشکتہ پڑھتی اب وہ سامگری ہے کیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی آوشکتہ پڑھی کیوں دیکھیں ورطمانے میں جو شکشہ ہے وہ کیسی ہے بالکیندری شکشہ ہے سب کچھ ودیارتی پر نربر ہے سب کچھ ودیارتی کو ہی دھیان میں رکھتے ہوئے سمپون شکشہ کروائی جاتی ہے اس لیے جو شکشہ ہے اس کو ایسا بنایا گیا کہ ودیارتی جو ہے وہ ایجیلی ادھگم کر سکے سیکھ سکے اس کا مانشک وکاس اچھے سے ڈیولپ ہو اس کی جو مانشک شمتہ ہے اس کا وکاس ہو ہر طرح سے وہ چاہیے اسپورٹس میں ہو چاہیے ایکزام میں ہو چاہیے کوئی نئی کلا ہو ہر طرح سے وہ پارنگت ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ ہمیں شکشن کے ساتھ ساہیک سامگری کی اوشکتہ پڑتی ہے اور ساہیک سامگری جو ہے وہ ہمارے شکشن کو اتینت ہی ایفیکٹیو یعنی پرباہ بھی بناتی ہے اب اس کے بعد میں دیکھے گا شکشن سامگری کے دو پرمکتتو مانے جاتے ہیں کون کون سے ایک تو ہوتا ہے مادھیم اور ایک ہوتا ہے ویدھا اس کے بعد میں جو دو میں نے ایک جام دیئے ہیں ایک جام لیئے ہیں آپ کے پچاس پچاس کیوشن کے اس میں ٹرم آئے گا ویدھا اور یہ مادھیم بھی یہ سب ٹرم آئے گی وہاں پہ ویدھا کیا ہے ویدھا اپنے آپ میں ایک پرکار کا ادھیپک کا کاری ہے پوری سائیکولوجی پڑھ لی ہم نے ادھیپک کا آپ سمجھ گئے کیا ہے جیسے بوجھن ہے تو وہ کسی کے لیے ادھیپک کا کام کرتا ہے یعنی ہم یہاں کیا دکھانا چاہتے ہیں کس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ جیسے ریکہ چتر پرتی مورتی چھایا چتر جیسے یہ سارے جو ڈائیگرام اور چارٹ کے مادھیم سے آپ کے سامنے یہ سب کچھ جو ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ویدہ ہی ہے اور اسے میں ویڈیو کے مادھیم سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مادھیم ہو گیا کتنا ہی جیئے سمجھنا ویدہ کیا ہے ایک پرکار کا ادھیپک یعنی وہ ویشے سامگری جو ہے جسے میں ڈائیگرام، ریکہ چتر گراف، چارٹ ان کے مادھیم سے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسے کازات ہے ویدہ جیسے یہ سامگری جو آپ کے سامنے ہے اور جس مادھیم سے رکھ رہا ہوں تو جیسے پروڈیکٹر ہے چل چتر ہے پوستک ہے ویڈیو ہے یہ سب چیزیں مادھیم میں آتی ہیں اس کے بعد میں ایک پراتین کہاوت ہے کس بارے میں ہے کہ ایک بار دیکھنا سو بار بتانے سے اچھا ہے یعنی دیکھنے کا جو دیکھا ہوا چیز ہے وہ ہمیں جیدہ یاد رہتا ہے جیدہ لمبے سمیں تک پرباہوی رہتا ہے بضائے صرف سننے کے جیسے مانی جی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کے لئے لیکن اگر آپ ان ویڈیوز کو اگر اوڈیو میں بدل دے یعنی آپ نے اس میں وہ جو ایرہ فون لگایا فون کو اپنے جی میں رکھا اور صرف میری وہی سن رہے ہیں وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے جتنا آپ ان سب کو سامنے دیکھیں ان سب چیزوں کو میں جو ایک ایک لائن بول رہا ہوں ان کو سامنے دیکھیں اور ساتھ میں سنیں تو وہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے یاد رکھنے کے لئے یہ جو ڈائیگرام یہ جو چتر ہیں جو بنائے وے لکھے وے بڑھ ہیں یہ آپ کے دیماغ میں فائنل ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے چھپ جائیں گے وے بر ہے وے بر نے ایک بات کہی تھی وے بر نے یہ کہا کہ ہم جو بھی انوبر کرتے ہیں 40% جو ہماری او دھارنائی ہے جو ہمارے دیماغ میں ہماری اسمرتی میں جو بنتی ہے چھوی 40% بنتی ہے دیکھنے والی چیزوں کی 25% ہے سننے والی چیزوں کی 17% ہے جن کو سپرش انوبرو کے مادیم سے 15% میں باقی بچے کچھے جو ہیں 3% جو ہے سواد اور سگند پر آداریت ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ دیکھنے کا کتنا پرباہ پڑتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سکشن سامگری کو دو مادیمیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کیسے؟ وہ ہے سرویہ درسے سامگری اوڈیو ویزول اب دیکھیں جو اوڈیو ویزول ہے ویسے تو دیکھیں تو یہ کل کتنے پرکار ہوگے تین صرف سرویہ صرف درشے اور دونوں کو ملا کر کے جس میں سننا بھی ہو اور جس میں دیکھنا بھی ہو سرویہ ہوتا ہے صرف سننا درشے ہوتا ہے صرف دیکھنا اور دونوں کو ملا کر کے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سرویہ درشے اب آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں یہ ڈائیگرام دیکھیں اس میں سرویہ درشے سامگری کے اندر آپ کو تین چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گئے ہیں سرویہ سامگری درشے سامگری اور سرویہ درشے سرویہ وہ ہوتے ہیں جن کے دوارہ ہم سن کر کے گیان پرابت کرتے ہیں سائق سامگری کیسی ہے؟ صرف سننے والی جیسے ریڈیو ہے آپ ریڈیو سے صرف سنتے ہیں گرامو فون اور لنگوہ فون یہ لنگوہ فون یہ پچھلے سال ریٹ میں آیا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے گرامو فون کیا ہوتا ہے یہ پوچھا گیا تھا کہ جو لنگوہ فون ہوتا ہے یہ ہے کیسی سامگری درشے ہے؟ سرویہ درشے ہے؟ یا صرف سرویہ ہے؟ تو آپ دیکھیں اس ڈائیگرام کے اندر چارٹ میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کس میں؟ سرویہ سامگری میں اور ایک ہوتا ہے ٹیپ ریکوڈری یہ بھی صرف سننے کیلئے ہوتا ہے سب نے پریوک کیا ہے ہم نے یہ آپ نے جو ریڈیو ہے اس کا بھی پریوک کیا ہوگا اس کا بھی پریوک کیا ہوگا ان دونوں کا ہو سکتا ہے پریوک نہ کیا ہو یہاں بھی آپ کو دکھاؤں گا میں ڈائیگرام کے مادیم سے اب آتا ہے درشے سامگری درشے سامگری کیا ہوتا ہے؟ جس جس کو ہم دیکھنے سے گیان پرابت کرتے ہیں دیکھا اور گیان پرابت کر لیا کوئی اوڈیو نہیں ہے اس میں کوئی آواز نہیں ہے صرف دیکھنے کے مادیم سے جیسے کسی چیز کے کوئی نمونے ہیں کوئی چتر ہے ڈائیگرام ہے مان چتر ہے ریکھا چتر اور کھاکے ہیں گراف ہے چارٹ ہے بولیٹین بورڈ ہے فلانیل بورڈ ہے فلیش کارڈ ہے میگنیٹک بورڈ ہے پوشٹر ہے چھایا چتر ہے موک فلم ہے موک فلم وہ ہوتی ہے جنہیں آواز نہیں آتی سلائیڈ ہے جادو کی لالٹین ہے چتر وستار کی انتر ہے یہ سب چیزیں اس کے انترگت آتی ہیں یہ سب میں آپ کو ابھی ایک ایک چیز کو میں سمجھاؤں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نام سے کلیر ہیں جیسے مان چتر وغیرہ ہیں تو ان میں نہیں کوئی آوشکتہ نہیں ہے ایسی سمجھانے کی ہلکے فلکے پرکار ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے میں وہ چیزیں سمجھاؤں گا جو آپ کو سمجھنے پرولم ہو گرامو فون لنگوہ فون کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں گے اس کے انترگت یہ بولیٹین بورڈ فلانیل بورڈ فلیش بورڈ میگنیٹک بورڈ اس کے انترگت یہ جادو کی لالٹین تو یہ چیزیں سب سمجھیں گے اور پھر آتا ہے سروے در سے سامگری جس میں دیکھنا بھی ہو اور جس میں سننا بھی ہو پہلا ہے پہلا ہے چل چتر دیکھیں آج کل جو بڑے ہائی فائی سکول یا کولیج بغیرہ ہوتے ہیں ان میں آپ کو جیسے آپ کے سامنے کوئی مووی چل رہی ہو اس طریقے سے چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ سمچار سمدھی فلمیں ہے دو درشن ہے ویڈیو ٹیپ ہے ریکوڈ دھونی سے یکت مدرت سامگری اور ڈراما یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں جس میں دیکھنا بھی ہو اور سننا بھی ہو جیسے مالی جی اگر ہم آپ سے پوچھو ٹی وی ٹی وی کس میں آئے گا تو اس ہی میں آئے گا سروے درشن میں ٹی وی کے اندر آپ دیکھتے بھی ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے جو صرف سننے والے تھے سروے سامگری والے میں اس میں ایک تو ریڈیو تھا ایک تھا ٹیپ ریکوڈر اور تھے گرامو فون اور لگوہ فون گرامو فون کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ دونوں ہائیکون سے سامگری ہے یہ صرف سروے ہے صرف سننے کی ہے گرامو فون کیا ہوتا ہے بالکوں کو باشن وہاں گانے کی شکشہ دی ذاتی ہے اس گرامو فون کے مادیم سے یہ کچھ بیسک سی چیزیں آپ یاد رکھیں لگوہ فون کا ریٹ کے ایکزام میں آئے تھا لاشٹیر کیا ہوتا ہے لگوہ فون اس میں تو یہی پوچھا تھا کہ یہ کون سا ہے یہ سروے ہیں چھاتروں کے اچارن صحیح کرا کے باسا کی شکشہ دی ذاتی ہے کس کے مادیم سے لگوہ فون کے مادیم سے چھاتروں کے اچارن صحیح کرا کے باسا کی شکشہ اب آپ کو دونوں دکھا دیتا ہوں یہ کیسے ہیں یہ تو ہے متروں لگوہ فون اس پہ لکھا ہوا بھی ہے یہ دیکھے گا یہ لکھا ہے لگوہ فون تو جو چھاتروں کا اچارن ہے وہ اس کے مادیم سے بتایا جاتا ہے اور باسا کو سودھارا جاتا ہے تو یہ تو لگوہ فون ہے آپ دیکھ لیجئے اس کو اچھے سے یہ صرف سنا سکتا ہے سروے میں آتا ہے اس پہ ویڈیو کہیں بناوا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ویڈیو بھی دیکھ جائے گا صرف سروے ہے یہ اور یہ ہوتا ہے متروں گرامو فون آپ دیکھ لیجئے اس کو یہ دیکھیں یہ گرامو فون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو یہ بھی صرف سننے کا ہی ہے اس میں کہیں ویڈیو نہیں بناوا ہے آپ کو دیکھ لیجئے اس کو اچھے سے یہ گرامو فون ہے تو یہ دوستو آپ سمجھ گئے دونوں گرامو فون اور لگوہ فون کیا ہوتا ہے اب نیکشٹ دیکھتے ہیں اب دیکھیں شام پٹ بلیک بورڈ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں شام پٹ کیا ہوتا ہے اب دیکھیں بلیک بورڈ کے بارے میں کچھ بیسی 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 باتیں ہیں اس کے بارے میں آپ اگر بک سے بھی پڑے گا آپ پاس جو بھی میٹر پڑے ہیں تو کتنے کیا فائدے ہیں کیا اس کے نقصان ہے کیسے آج گل اس کا پریوگ نہیں ہو رہا ہے نہ کے برابر اس کا کر رہے ہیں تو وہ سب چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائے گا میں کچھ ایک چیزیں بتا دیتا ہوں جیسے شام پٹ ہے تو اس کا اپیوگ کیا ہوتا ہے بلیک بورڈ اب یہ بلیک بورڈ ہے اس کا اپیوگ کیا کیا ہے تو شکشک کے دوارہ اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے بلیک بورڈ کا کسی نام شبد یا سمجھ کو بتانے کے لیے اسپرش بنانے کے لیے یا چھاتروں کو سکھانے کے لیے چیزیں اس پر لکھی جاتی ہیں یوزنا کی روپ ریکھا اگر بچوں کے سامنے کوئی روپ ریکھا بنانی ہے کسی ویشے کی تو وہ بنا ہی جا سکتی ہے کوئی چارٹ ریکھا کرتی ہے ڈائیگرام وغیرہ بنانا ہو وہ بنا سکتا ہے کوئی بچوں کو کوئی مکھے نردیش دینا ہو وہ اس پر دیا جا سکتا ہے کوئی آنکڑے وغیرہ لکھنے ہو وہ لکھے جا سکتے ہیں تو یہ سب بیسی بیسی چیزیں ہیں بلیک بورڈ کے بارے میں اس کے بعد یہ چیزیں میتھپون ہیں جن کو آپ کو سمجھنے میں دکت ہوگی فلانیل بورڈ اب یہ فلانیل بورڈ کیا ہوتا ہے آپ نے اگر ویدیالوں میں دیکھا ہو یا کوئی بھی اگر کسی کوچنگ سستان میں پڑھائی بھی کی ہو تو ایک لکھڑی کا بورڈ سا ہوتا ہے جس پر چتروں کو یا کوئی بھی سوچنا جو ہوتی ہے اس کو اس پر چپکا دیا جاتا ہے لکھڑی کے بورڈ پر نمدہ سا ہوتا ہے اور اس پر اس کو چپکا دیا جاتا ہے تھوڑا سا دباؤ دیں گے وہ اس پر چپک جائے گا تو وہ ہوتا ہے یہ اور ایک جیسا کہ آپ کو نام بتائے تھا میں نے بولیٹین بورڈ بولیٹین بورڈ ہے یہ سب ایک جیسے سی ہیں بولیٹین بورڈ کے اندر جو اس چیز کے اندر کوئی بھی سوچنا ہے اس کے اندر ایک پن سی ہوتی ہے موٹی سی وہ لگا کے دبا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بولیٹین بورڈ اب کوئی بھی سوچنا وغیرہ ہے یا کوئی ڈائیگرام ہے تو اس کے مادیام سی بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے اپیڈا ایسکوپ اب یہ اپیڈا ایسکوپ کیا ہے میجک لینٹرین بھی کہہ دیتے ہیں دیکھیں اپیڈا ایسکوپ ہوتا کیا ہے پروڈیکٹر پروڈیکٹر کیا ہوتا ہے آپ نے اگر جیوگرافی کی کلاس لی ہے کہیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کا سامنا ہوا ہوگا کہ ایک پروڈیکٹر بنا ہوتا ہے اس پر جیوگرافی کا شکشک جو ہوتا ہے اس کے آت میں کوئی بھی پیز وغیرہ یا سلائڈ ہوتی ہے اسے وہ اس کے اوپر رکھتا ہے اور پھر آگے سے جو روشنی ہے وہ مین سکرین پر پڑتی ہے بورڈ پر اور سیم جو اس پر لکھا ہوتا ہے وہ سارا آپ کو سامنے دیکھتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں جو ہوتی ہے یہ روشنی ہوتی ہے اور لائٹ سے چلتا ہے یہ یہ دیکھیں اس جگہ پر ٹیچر کے دورہ سلائڈ رکھی جاتی ہے جو بھی پیز وغیرہ ہے جو بھی لے کے آتا ہے وہ اور یہاں جو روشنی ہے یہ یہ سامنے بورڈ پر کی جاتی ہے اور چتر کو ہم ہمارے حساب سے گھٹا یا بڑا سکتے ہیں اس کا سائز یا کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ جو فیسلیٹی ہے اس کی اسی کو میجک لانٹرین کہا جاتا ہے اس کے بعد میں آتا ہے گراف تو دیکھ گراف میں ایک کیسن پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہمیں تلنات مکہ دین کرنا ہو جیسے مالجے تلنات مکہ ہے فسل پچھلے سال اتنی ہوئی اس سال اتنی ہوئی نیکسٹی ریتے ہونے کی سمباؤنہ ہے تو دین کیجئے تلنات مکہ تو ہم کر سکتے ہیں یوں تو گراف جو ہوتا ہے وہ وہ تلنات مکہ دین کیلئے سب سے بیشت مانا جاتا ہے دیکھیں انہیں دو ویدیاں جو ہے یہ درشا والی انہیں ویدیوں کے دو پرکار اور مانے جاتے ہیں ایک تو جو ڈیوائیڈیشن ہم نے کیا یہ تو ہے ہی ہے بس اسی کے اندرے ایک پرکار اور مان لیتے ہیں پرکشیپیت ویدیاں اور اے پرکشیپیت سامگری اب یہ پرکشیپیت سامگری اور اے پرکشیپیت سامگری میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں جو پرکشیپیت سامگری ہوتی ہے اس میں زیادہ تر سمجھے آپ پروڈیکٹر کا استعمال ہوتا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پروڈیکٹر اس کا استعمال ہوتا ہے یا کوئی فلم وغیرہ ہے یا کوئی سلائیڈ وغیرہ ہے آور ہیڈ پروڈیکشن اور اوپیک پروڈیکشن یہ کیا ہے آور ہیڈ پروڈیکشن اور اوپیک پروڈیکشن جو میں نے ابھی آپ کو پروڈیکٹر دکھایا اسی کو اکاز آتا ہے اسی کے ہی پرکار ہیں الگ الگ تو اس میں کنفیوز ہونے کیا اوشکتہ نہیں ہے آپ کو کیونکہ جو ٹیسٹ پیپر میں نے آپ کو دیئے ہیں پچاس پچاس کیسن کے اس کے بعد میں جو کی دو دو گھنٹے کے بریک سے اوپن ہوں گے اس میں یہ چیز سب ریپیٹ ہوگی آور ہیڈ پروڈیکشن ہے کہیں اس کی فل فوم پوچھی جائے گی کہیں پریوگ پوچھی جائیں گے تو کنفیوز ہونے کیا اوشکتہ نہیں ہے آپ کو اور اے پرکش اپی جس میں پروڈیکٹر وغیرہ جیسے چیزوں کا پریوگ نہیں ہوتا جیسے شامپٹ ہے گلوب ہے مانچتر ہے گراف ہے چارٹ ہے یہ سب جیسے اس میں آئے گی اور ایک ورڈ آئے گا آپ کے انودیشن یہ بار بار نیکس جو ٹیسٹ پیپر ہے ان میں بھی آئے گا انودیشن ویدھی انودیشن پرنالی یہ انودیشن کیا ہوتا ہے انودیشن کا صدی سی بحثہ میں مطلب ہوتا ہے سوچنا یا گیان دینا تو کسی بھی وشیہ کے بارے میں ہم انودیشن انودیشن کرنا انودیشن دینا انودیشن مطلب سوچنا دینا یا گیان دینا یا اس چیز کو کسی کے سامنے رکھنا انٹرو کروانا اس کے بعد میں ایک ٹوپک آتا ہے بھرمن تو دیکھیں بھرمن کی اپیوگتہ پوچھی جاتی ہے اب یہ ویوارک چیزیں ہیں اگر آپ خود بھی پڑھیں گے کہ بھرمن کی اپیوگتہ کیا ہوتی ہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ بھرمن کے دوارہ جیسے مالجیہ بالک آپ جب آپ بالک تھے تو آپ کو آپ کے ودیہ لے کی شکشکوں دوارہ کہیں گھمانے لیا جاتا ہے کہاں پر کوئی مالجیہ کلہ ہے درگ ہے وہاں گھمانے لے گے دوسری بڑی سٹی ہے وہاں گھمانے لے گے بینک وغیرہ ہے جو ہے نیالے ہے اور جیسے نگرپالی کا کوئی فیکٹری ہے جیسے کوئی نیوز پیپر کا کاریالے ہے جیسے مالجیہ کوئی باسکر پتری کا ہے یا ہندوستان ٹائمز ہے یا جو بھی نیوز پیپر ادائے ہندو ہے وہاں دکھانے کے لیے لے گے کہ دیکھیں کس پرکار سے کاریہ ہوتا ہے جھیل ہے جھیل گھمانے کے لیے لے گے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے بالکوں کو ایک تو جو ویواری گیان ہوتا ہے مانشی شمتہ کا وکاس ہوتا ہے ان کے گیان میں وردی ہوتی ہے بہت سے ہیں برمن کے جو بینیفٹ ہیں تو بیسک سی چیزیں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں ان کو تو دیکھیں اس میں میں نے آپ کو وہ چیزیں سمجھائی ہے جو آپ کو سمجھنے پرولم ہوتی ہے اور جو نورمل آپ سمجھ سکتے ہیں ایزیلی اس کو صرف ایک بار پڑھیں گے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے گی تو ان کو میں نے یہاں کوئی زیادہ ان پر دھیان نہیں دیا وہ آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اب اس کے کیسن کرتے ہیں سب سے پہلا کیسن ہے جس سامگری کے دوارہ سن کر دیکھ کر گیان پرات کیا جاتا ہے وہے کیا کہلاتی ہے سن کر دیکھ کر اس نے دونوں چیز لکھی ہے تو دونوں میں کون سا آ جائے گا سروے درسے سامگری تھرڈیز رائٹ سیکنڈ کیسن ہے ریڈیو پروڈیکٹر ویڈیو ٹیلی ویزن آدھی کس میں آتے ہیں سوفٹ ویئر ہارڈ ویئر گرہلو اپکرن اور ان میں سے کوئی نہیں دیکھیں ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کیا ہوتا ہے آپ کے فون کے اندر سوفٹ ویئر ہوتا ہے جیسے مالی جی آپ کا فون ہے تو فون ایسے پراروپ میں کیا ہارڈ ویئر ہے لیکن اس کے اندر جو سسٹم کام کرتا ہے وہ ہے سوفٹ ویئر جیسے ایک ہے کمپیوٹر کمپیوٹر اوپر سے کس میں آتا ہے ہارڈ ویئر میں آتا ہے وہ مونیٹر ہے کی بورڈ ہے یہ سب ہارڈ ویئر میں آتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے ان کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں وہ چیزیں آتی ہے ہارڈ ویئر میں اور اندر ان کے جو سسٹم کام کرتا ہے جیسے ونڈوز ایٹ ونڈوز ٹین وہ آتی ہے سوفٹ ویئر میں جیسے سلائیڈ ہے وہ اس میں آتا ہے تو ریڈیو پروجیکٹر ویڈیو ہے ٹیلی ویزن ہے یہ کس میں آئیں گے ہارڈ ویئر میں آئیں گے تلنات مگہ دین کے لیے سروادی کو پیوٹ ہے یہ دیکھے یہ کیسے آگیا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جگہ اور یہ پہلے کے اگزام میں پوچھ بھی رکھا ہے کیا ہوگا اس کا رائٹ اینسور اگر آپ کو یاد ہو اتنی دیر میں اگر آپ بھولے نہیں ہیں تو گراف ہوگا کیسے نمبر چیار ہیں پاٹھے پستک ہونی چاہیے شکشک کے اندریت بال کے اندریت یہی ہوگا پاٹھے پستک کیسے ہونی چاہیے بال کے اندریت ہونی چاہیے سیکنڈیز رائٹ اینسور اس کے بعد میں ہے جو سیب جے ویبر کے اندسور ہماری کتنے پرتیشت اب دھانا درشے اندبوں پر آدھاریت ہیں کتنے بتائی تھی انہوں نے آپ یاد کیجئے 40 بتائی تھی 40 نیمل لکھت میں سے مدرت سامگری ہے مدرت پرنٹ چھپی بھی ویشو کو سبیاس پستک کا پاٹھے پستک سارے ہی ہیں یہ رائٹ ہوگا ایک کیسے اور ہے نیمل لکھت میں سے چارٹ کا پرکار ہے ورقش چارٹ سارنک چارٹ اس میں دو اپسن اور تھے تھرڈ تھا پروہی چارٹ اور اپیوکت سبی تو ورقش چارٹ سارنک چارٹ پروہی چارٹ یہ سبھی چارٹ کے الگ-لگ پرکار ہیں بہت ایزی سے ہیں ورقش کے بھانتی جو چارٹ بنتے ہیں سارنک کے مادیم سے پروہی چارٹ تو بیسی بیسی چیزیں ہیں تو یہ ہمارا ٹوپک کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں جو دو ٹیسٹ پیپر میں نے اپلوڈ کیا ہے پچاس پچاس کیسے ان کو ہینڈر پرسنٹ سول کیجئے گا آپ وہ سارے کیسے آپ سے ایزیلی سول ہوں گے ہستے ہستے سول ہوں گے اور ان کیسے سے باہر آپ کے اگزام میں کوئی کیسن نہیں آئے گا اور ساتھ ہی یہ جو ٹوپک آپ کو پڑھا ہے اس ٹوپک میں سے کیسن سو پرسنٹ اگزام میں آنا ہی آنا ہے سب سے میتپون ٹوپک میں سے گھنٹی ہوتی ہے اس ٹوپک ہی تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت